جبریل علیہ السلام اس حدیث کے اندر سٹارٹنگ کے اندر جو بدل وحی میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوانی کرے گا اس میں چھے صفات یا پانچ صفات میں یہ تھی ان کے آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ ان کندوں پر لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اللہ آپ کو رسوانی کر سکتا کر اور یہ ہمارے نبی کی شان تھی تو جو لوگوں کا بس آخری بات کر رہا ہے ہم آتے ہیں کیو این اے پر کچھ نہیں ہوتا اگر تھوڑا ٹائم بھی چلتے ہیں وہ اصول ہی کیا جو تھوڑا نہ جائے وہ ڈسپلین ہی کیا جو تھوڑا نہ جائے تو اگر تھوڑا سا قوم کے ساتھ دو بچار باتیں ہو جائیں گی کوئی مسئلہ کی بات نہیں تو یہ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کبھی رسوائی نہیں ہوتی گبرانے کی کوئی فرورت نہیں اللہ تعالیٰ سب کو انشاءاللہ ان مسائل سے نکالے گا اور پھر رہیں گے یہ رکنا نہیں ہے حتی آتیکل یقین یہ رکنا نہیں ہے یہ عبادت کے سلسلے چلتے رہیں گے جھکنے کے اللہ کے ساگے یہ جنگیں چلتی رہیں گے کیا چینج ہو جائے گا سوچنے کا سمجھنے کا چلنے کا اور برداشت کرنے کا ایٹیٹیوٹ بدل جائے گا آپ کا 50% پرابلم سالو ہو جاتی ہے جب آپ پرابلم سمجھ جائیں اور اپنے آپ کو سمجھ جائیں باقی آگئی دعائیں توبہ اللہ تعالیٰ توبہ سے بلائیں اٹھا لیتا ہے ممیت تک اللہ یجلہ مخرجہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ پانچ بار رستہ نکالتا ہے نکلنے کا اس کے جو صدقہ دیتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کے قریب ہوں صدقہ دیں دعائیں کریں موسیقی